یومی علی کے مناتبستے میرا موجود علماء کرام سے دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم پہ کیا ہم لانت کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم امام حسین کے قاتلوں پہ لانت کرتے ہیں یدید ہو گیا شمر ہو گیا تو ایسے ہی کہ ہم ابن ملجم پہ بھی لانت کر سکتے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ ابن ملجم جو ہے وہ امت کا بدترین انسان ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں شقی ترین شقی ترین انسان ہے مفتی صاحب عبد الرحمان ابن ملجم جس نے یہ سخت ترین شقی القلب والا کام کیا کہ اس پر لانت کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ایک بنا دیا گیا جی لانت نہ کریں لانت نہ کریں تو قرآن مجید میں جو یا لانم اللہ انون ان پر لانت کرنے والوں کی لانت لانم اللہ اللہ کی ان پر لانت تو یہ کیا ہے لانت اللہ علیہ الظالمین یہ کیا ہے اگر لانت جو ہے نا یہ بلکل اتنا ہی وہ ممنوع مر ہے اصل میں لانت یہ ہے کہ آپ اس سے براد کر رہے ہیں آپ اس سے تبرہ کر رہے ہیں آپ اس سے جدائی دوری کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کوئی کرم نہ ہو اللہ کی کوئی اس پر رحمت نہ ہو اور یہ بدبخت ترین ہے آپ اس سے دور کر رہے ہیں اپنے سے تو ظاہر ہے اس میں میں کیا جواب دوں پوری امت مسلمہ کا بچہ بچہ جواب دے کہ مولا علی کے قاتل پر لانت نہیں کی جا سکتی یہ کیسا سوال ہے بھائی بندے کے دل میں ایمان ہو اور وہ مولا علی کے قاتل کے حوالے سے کہہ جی اس پر لانت نہیں کر سکتے ہم تو لاکھ لانت بیٹھتے ہیں اس بندے پر جس نے مولا کائنات مولا علی پاک کو قتل کیا یا اس میں منصوبہ سازی کی یا کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر کردار ہے جو کسی بھی مقدس متاہر پاکیزہ خون جو کہ ناحق قتل کرتا ہے اس پر بھی لانت اللہ کی کہ وہ کیسا یہ کام کر رہے ہیں باقی رہ گیا کہ وہ جو عشق الناس وہ بلکل روایات میں ہمارے ہم موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی کے قاتل کو امت کا بدبخت ترین انسان کرا دیا ہمیں بدبخت وہ ہے کہ جو علی تجھ پر حملہ کرے گا اب بسی سے باب بھی اس پر ازالے دائے فرما دے ملون عبد الرحمان ابن ملجم کے اوپر لانت یہ کیسا ہے آپ کی نظر میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی عبد الرحمان ابن ملجم بدبخت ترین آدمی ہے اور وہ لانتی میں تو اس سے آگے کی بات بڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو کافر ہے کیسا انسان ہے جو علی جیسے انسان کو قتل کرے مطلب میں تو اس کو مسلمان کہنے کو دل نہیں کرتا آپ لانت کی بات کر رہے ہیں حیرت کی بات ہے جس نے انیس رمضان کو فجر کی نماز میں حالت نماز میں امت کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا آپ ذرا لگائیں اس وقت حضرت علی سے بڑھ کر کون تھا الحق و حی صدار علی جہاں علی کھڑے ہو جائیں حق وہاں ہوتا ہے وہ مدینہ العلم کا باپ وہ نبی علیہ السلام کا آخی وہ اتنا بڑا آدمی جس کا اعترام سارے صحابہ کرتے رہے اس کو آپ جو ہے وہ جس آدمی نے بے دردی سے شہید کر دیا قتل کر دیا اس کو ہم چھوڑ دیں قرآن مجید نے اس بارے میں یوں فرمایا جس نے کسی شخص کو یہ جان بوجھ کر کہ یہ شخص مومن ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ مومن ہے اس کو قتل کیا فرمایا اس کا ٹھکانت دو ہمیشہ رہے گا اس پر لانت ہے اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے اس کے لئے تیار کر رکھا ہے پھر وہ بندہ جس نے سیدنہ علی المرتضاء پر حملہ کیا وہ جس گروہ اور جس پارٹی سے تھا اس گروہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں جیسے جہنم میں بیچو بھی ہوں گے سام بھی ہوں گے تو جہنم میں کتے بھی ہوں گا اور وہ کتے جو ہیں وہ خوارج میں سے ہوں گے جی جی حق فرمایا بہت اچھی بات ہوئی دور آئے کوئی نہیں ہے میرا بچہ مل کے لانت دیتے ہیں ابن ملجم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو معلوم قرار دے جہنم میں بھی اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور اور پاک رکھے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اسے لوگوں کے ساتھ